ممبر نور پر جلوہ فروز مقدس علماء کرام و شوراء اسلام و جملہ حاضرین و سامعین و پردہ نشیخ واتین خصوصیت کے ساتھ ہمارے بھارت کی شان ہم سنیوں کی جان فقیح ہندوستان استاذ گرامی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد مجاہد حسین صاحب قبلہ صدر شعبہ افتادار العلوم غریب نواز علاہ آباد و نائب قاضی شہر علاہ آباد اور اسٹیج پر تشریف فرماؤں خلیفہ حضور نعیم ملک اور خلیفہ حضور امین ملک حضرت حافظ و قاری عبدالرقیم صاحب قبلہ اور ہماری ابتدائی تعلیم کے استاذ حضرت حافظ و قاری عبدالرقیم صاحب قبلہ استاذ گرامی حضرت علامہ و مولانا شمشیر عالم صاحب قبلہ اور اس جلسے کے سجانے میں جو جی توڑ کوشش کی ہے جن سے میری مراد حضرت حافظ و قاری شاہ محمد صاحب قبلہ اور اس گاؤں سے باہر بھی جو اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں آلی جناب عزت محاب فرید صاحب قبلہ اور اس علاقے کو جنہوں نے خون جگر جلا کر کے سینچا ہے اور آج ہمارے سروں پر ٹوپیا نظر آ رہی ہیں اور اس علاقے میں جو سنیت کا ڈنگا بج رہا ہے چہار سو اور کسی دیو بندی وحابی رافضی قادیانی جو ہمارے علاقے سے کوسوں دور کہ ان لوگوں کا یہاں شائعبہ بھی موجود نہیں ہے میری مراد حضور شیخ الملت والدین پیر طریقت رہبر شریعت حضور سراج ملت علیہ رحمت و رزوان کے شہزادے پیر طریقت حضور نعیم ملت حضرت علامہ نعیم الحدہ قادری سراجی سجادہ نشی آستانہ بیت الانوار گیوال بگھا گیا اور شیخ الحفاظ خلیفہ عزیز ملت حضرت حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ حضرت مولانا شہادت حسین صاحب قبلہ اور جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں بھی جانتے ہیں وہ حضرت بھی ہماری طرف سے قابل مبارک بات ہیں میں سب کو سلام کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نعبدو ونستعینو ونستغفرو ونؤمنو بهی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يہده اللہ فلا مضلل ومن یغلله فلا ہادي لہ ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسول اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی نمین المکین کریم ونحن علی غالق لمن الشاہدین والشاکرین والغاکرین والحمدللہ رب العالمین امام عشق و محبت سیدی سرکار عالی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فازل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قیلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم اور آپ سارے حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ ساقائے نامدار مدنی تاجدھار احمد مختار فخر مدوجات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ بکس بناہ میں جھوم کر پڑھیں درود پاک اللہم سلی علیہ سیدنا و شکیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ السلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ و سلام علیہ یا حبیب اللہ موزہ سامعین نقیب ہندوستان حضرت حافظ و قاری لال محمد صاحب جبلہ جو اسبق رانی چری کے سرزمین کے لال بنے ہوئے ہیں اور سب کو الحمدللہ اپنی خوبصورت شائری سے نواز رہے ہیں اور سب کے دلوں کی دھڑکنوں کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں اور شائر اہل سنت جو کلکتہ سے چل کر تشریف لائے ہیں بہت ہی بہترین اور عمدہ انداز میں ناتیا کلام پش کر رہے تھے سب کو محضوظ کر رہے تھے اور ہم اور آپ سن کر کے لطف اندوز ہو رہے تھے نام نامی اسم گرامی حضرت امتیاز احمد حاگل پوری صاحب جبلہ عبدالسلام صاحب جبلہ بھی غالباً ان کے شائری باقی ہیں وہ بہت ہی جلد آپ کے سامنے آنے والے ہیں اور استاذ اگرامی حضور مجاہد دورہ کا فیض لے کر کے یا فضرات کے سامنے میں حاضر آ گیا ہوں کچھ باتیں یا فضرات تک جو حضور بارگاہ مجاہد دورہ سے جو باتیں لی ہیں انہی لی ہوئی باتوں کو آپ تک پہنچانے کے میں سعادت حاصل کروں گا حضرت دیکھتے دیکھتے حضرت مولانا مہتاب علام صاحب جبلہ بھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ جتنے بھی اسٹیج کی طرف سے میں کسی شائر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ منصف کی عدالت میں قلمدان نہیں ہے جملہ حاضرین سامین اور اسٹیج کی جانب سے یہ میں توجہ کا طالب ہوں خائق الجمال صاحب صلی اللہ بھی ہے ماشاءاللہ شائر کہتا ہے اور آپ جو جو شائر ہیں کیا کہنے ہیں منصف کی عدالت میں قلمدان نہیں ہے ہر در پہ جھو کے سر یہ میری شان نہیں ہے منصف کی عدالت میں قلمدان نہیں ہے ہر در پہ جھو کے سر یہ میری شان نہیں ہے منصف کی عدالت میں قلمدان نہیں ہے ہر در تو جھوکے سر یہ میری شان نہیں ہے اور ہم نے بنائے رکھے ہیں سمندر میں بھی رستے ہم کو جھکانا کوئی آسان نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت پھر اس نعرے میں مولوی مولانا زندہ بہت چل رہا ہے جو حضرات جو چیئرمین ہیں جو کرسی پر بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہے ہیں جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہے ہیں جو سو رہے ہیں ان سے پہ گزارش ہے کہ اپنی حالت ہی پر رہے ہیں ورنہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں جو بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں جو سوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں جب ہم مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بیاج کھانا حرام ہے تو نیند کھلے گی بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی اور وہی پیاج کھانا حرام ہے ہو جائے گا اس لیے سب اپنی حالت پر بیٹھے رہیے اور حضور مجاہد دورہ بہتی جل اپنے خطاب سے ہم تمام سنی مسلمانوں کو فیض پہنچانے والے ہیں بہت تھوڑی دیرے کے لیے آپ حضرات کے رو برو آ گیا ہوں شاعر کہتا ہے منصف کی عدالت میں قلمدان نہیں ہے ہر در پہ جھوکے سر یہ میری شان نہیں ہے اور ہم نے بنائے رکھے ہیں سمندر میں بھی رستے ہم کو جھکانا کوئی آسان نہیں ہے اور شاعر کہتا ہے نام لیلے کے محمد کا جیے جائیں گے نام لیلے کے محمد کا جیے جائیں گے ہم یہ کام صبح و شام کیے جائیں گے نام لیلے کے محمد کا جیے جائیں گے ہم یہ کام صبح و شام کیے جائیں گے اور آگ دوزہ کی جلائے گی نہ تالیب ان کو عشق محمد جو سینے میں لیے جائیں گے آگ دوزہ کی جلائے گی نہ تالیب ان کو عشق محمد جو سینے میں لیے جائیں گے نام لے لے کے محمد کا جیے جائیں گے ہم یہ کام صبح و شام کیے جائیں گے محبت بھرے انداز میں ایک برور پہ درد قاق اللہم سلی علا سیدنا و شفینا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ رانی چری کہ سرزمین پر عظیم و شان نور و نگھت میں ڈوبی ہوئی ایک حسین رات جس میں ہم ہیں ہم اور آپ آج اس جلسے کا اس عظیم و شان محفل کا جو مقصد ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلوب کیا ہے تو آج کے اس جلسے اور اس عظیم و شان محفل کا مقصود و مطلوب ہے اس لاحے عوام الناس یعنی مسلمانوں کی جو عملی حالت اس وقت جو کمزور ہوتی جا رہی ہے اور ہماری قوت ایمانی میں جو کمزوری پیدا ہوتی جا رہی ہے ان تمام کمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے یقین اور عقیدے میں پختگی کے لیے اپنے بدعملی کو دور کر کے اچھے عمل بجا لانے کے لیے آج ہم نے علاہ آباد کی سرزمین سے رانی جری کے سرزمین پر اسی لیے حضور مجاہد دورہ کو بولایا ہے کہ اپنے خطاب نایام سے ہمارے یقینے کا تحفظ بھی فرمائیں اور ہمارے عملی حالت کی سلام بھی فرمائیں بے شک بے شک خطیب اہل سنت حضرت اعلامہ و مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ حافظ احادی سے کسیرہ جو بہت جلد اسٹیج پہ تشریف لانے والے ہیں ان کا بھی خطاب ہمیں اور آپ کو سننا ہے اور سن کر کے محضوظ ہونا ہے میں عرض کرنا چاہوں گا آج ہمارے اندر ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں ہم مسلمانوں کے اندر اس طرح تنازے جھگڑے لڑائی فتنے فساد تنازہ اختلاف دوریاں جو بڑھتی جا رہی ہیں یہی دوریاں اور یہی آپسی اختلاف و تنازہ یہی جو ہمارے اندر جو اختلاف کی جنے مضبوط ہوتی جا رہی ہیں وہی اختلاف کی جنے آج ایک مسلمان کو مسلمان بھائی کا دشمن بناتا جا رہا ہے وہی اختلاف ہمارے اندر آج دوریاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے حالانکہ آپس میں ہمیں لڑنا اختلاف پیدا کرنا اپنے اتحاد کو خطو کر دینا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ حدیث کے بھی خلاف ہے اور تعلیم الرسول کے بھی یہ خلاف ہے اسی لیے اس اختلاف کو دور کرنے کا واحد ذریعہ کیا ہے ہم نہیں کہتے خالق کائنات فرماتا ہے وَا تُسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَىٰ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوْا اور آپس میں فرقِ بندی مت کرو آپس میں متفرق اور الگ الگ ہو کر یہ قرآن کا خطائی حکم ہے ظاہر سی بات ہے جب اس کی خلاف فرضیاں ہوں گی اللہ کہتا ہے مُتحِر ہو جاؤ بندہ مختلف ہو جائے گا متفرق ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جماعت میں جو طاقت و قوت ہوا کرتی ہے اور جماعت پر جو اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں اگر متفرق ہو جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت سے ہم اور آپ محروم بھی ہو جائیں گے تو گویا کہ اللہ کی رحمت نُسرت مدد جماعت پر ہے تو اپنی جماعتیں بنا کر کے رہو آپس میں اختلاف پیدا مت کرو آپس میں اتحاد ملت و خوبت و بھائی چارہ قائم کرو کہ یہی بھائی چارہ جب ہمارے درمیان رہے گا تو ہماری طاقتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں میں عرض کرنا چاہوں گے لیکن ایک بات بھی یاد رکھو کہ یہ ہمارا دین دینِ اسلام جو دینِ ففرت ہے یہ دین اس دین کی تعلیم یہ ہے اس دین کا درس یہ ہے کہ لوگوں اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنی سیرت و کیریکٹر سے کسی کو تکلیف نہ پہچانا اپنے عمل کے ذریعے سے کسی کو تکلیف مت دینا کسی کو وضیعت نہ پہچانا بلکہ اسلامی روشنی میں اپنا عمل ایسا کر لینا تم ایسا طریقہ اختیار کرنا اور یہ مذہبِ اسلام نے جو تمہیں جینے کا جو صلیقہ دیا ہے قدرت نے جو نظامِ حیات ہمیں عطا فرمایا ہے اسی پر چلتے رہنا اور اپنے عمل کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دینا بلکہ تمہارا ایسا عمل ہونا چاہیے جس عمل کو دے کر کے جانے جب جس عمل کو دے کر کے غیر بھی پکار اٹھے یہ کوئی غدار نہیں جا رہا ہے یہ مصطفیٰ کا وفدار جا رہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ بید الانوار فیضانِ سراجِ ملت ایسا ہمارا عمل ہونا چاہیے کیا کہنے زندہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا زمین میں فساد پھیلانے والا تکبور اختیار کرنے والا ایسا بندہ خدا کو پسند نہیں ہے میں عرض کرنا چاہوں گا کیریکٹر دیکھنا ہے اخلاق اور سیرت اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اپنے ہی علاقے میں تبلیغِ دین کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کو وقت کر دیا تھا حضور سراجِ ملت کی زندگی کو دیکھئے حضور حافظِ ملت کی زندگی کو دیکھئے حضور شمسِ ملت کی حیات کو دیکھئے اور فیصلہ کیجئے کہ بزرگانِ دین نے جو جی کر کے ہمیں بتایا تھا جو دین کی صحیح تعلیم ہم تک میرے بزرگوں نے پہنچایا تھا آج ہم اس پر قائم ہیں یا ہم اس راستے سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چنئے گا فری صاحب آپ نیتا آدمی ہیں الحمداللہ آپ قوم کے رہنما ہیں آپ رہنمائی کرتے رہیں اللہ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے میں ارضے کرنا چاہوں گا تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے اسلام جھگڑے کا فتنے کا فساد کا کسی کے نقصان کا کسی کو تکلیف و وزیت دینے کا نہیں دیتا ہے میرا دین بلکہ اس پروردگارِ عالم کا فرمانِ عالی شان ہے تِلْقَدْدَارُ الْآخِرَةِ دارِ آخرت کس کے لئے ہے اللہ فرماتا ہے تِلْقَدْدَارُ الْآخِرَةُ نَجَالُهَا لِلَّذِينَا لَا يُرِيدُوْنَا اُلُوَرْ فِي لَرْدِ وَلَا فَسَادَا اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سنو یہ دارِ آخرت یہ جنت ہم نے انہی لوگوں کے لئے بنائی ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں پھیلاتے اسی کے لئے ہم نے جنت و قرار و ٹھکانے کا گھر بنایا جو فساد نہیں پھیلاتے فتنہ نہیں پھیلاتے کیونکہ فتنے اور فساد کو پھیلانے والا ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں وہ مردود بندہ ہے اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہے تو ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے میرا تقاضع ایمان کیا کہہ رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو الحمدللہ ہم مسجدیں بناتے ہیں ضرور علی شاہ نے مسجدیں بننی چاہیے بنائیے لیکن خدا کے اس بھر کو آباد بھی کیجئے اس کو ویران نہ چھوڑیے یقیناً اور اس جلسہ جس کا سال وہ سنگر بلیاد ارگاہ بہرحال جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل پر اللہ سواب کتنا عطا فرماتا ہے یہ تو اللہ کی شان ہے اس کی شان یفعلو ما یشاو جو چاہے وہ کرتا ہے اس کی قدرت کو کوئی شئے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے خدا کی قدرت کو اللہ جتنا چاہے اپنے بندے سے راضی ہو کر کہ اس کے حسن عمل پر اللہ جتنا چاہے اس کو سواب پا فرما دے یہ اللہ چاہے میں عرض کرنا چاہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی اپنا اسلام ٹھیک کرے اپنا اسلام دروست کرے کیسا اسلام اسلام دروست کرے کا مطلب اپنا یقیدہ صحیح کرے جس کا ایمان اچھا ہو جس کا یقیدہ اقیدہ اہل احل اللہ کے مطابق ہو ایسا مسلمان جس کا اقیدہ دروست ہو ایسا یقیدہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں ماز اللہ رب العالمین ماز اللہ رب العالمین اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے یہ اشارہ ہے صرف اس بات کی طرف ایسا اسلام نہیں ماز اللہ رب العالمین جو کہتا ہے کہ ملک الموت اور عبلیس کو علم زیادہ ہے اور حضور کا علم ان سے قسم ہے ماز اللہ رب العالمین ایسا مسلمان نہیں چاہیے بلکہ وہ مسلمان جو اقیدہ اہل سنت رکھنے والا ہو وہ سنی مسلمان ہو اور آج کے زمانے میں برعیلی ویم ایسا یقیدہ والا ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُوْهَا تُكْتَبُوا بِيَشْرِ اَمْسَالِ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اقیدہ دروست کرنے کے بعد وہ جو بھی نیکی کرے گا ہر نیکی کے بدلے اللہ اس کو دس گناہ سے سات سو گناہ تک سواب عطا فرمائے گا ایک نیکی کیا اور سات سو تک اسے سواب ملا یہ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں سات سو تک اسے سواب ملا ویسے اللہ اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کی نیت جتنی اچھی ہوگی اللہ اتنا سواب اس کو وطا فرمائے گا ایک نیکی کرے گا اقیدہ دروست کرنے کے بعد تو سات سو تک اس کو سواب ملے گا اور لیکن خدا کی قدرت دیکھئے اللہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کرے گا تو اسی کی مثل یعنی ایک ہی ایک برائی کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا حتی لقی اللہ یہاں تک کہ اللہ سے وہ ملاقات کرے گا یعنی اس کا انتقال ہو جائے گا تو کتنا ہے ایک نیکی ایک سے لے کر کے سات سو تک اسے سواب ملا اور ایک برائی ایک ہی گناہ اس کو ملا یہ خدا کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ یقیدہ دروست کرنے کے بعد اگر وہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ سات سو تک اس کو سواب ملا فرماتا ہے اور ایک برائی اگر وہ کرتا ہے تو یہ ہی تکھا جاتا ہے وہ بھی ارادہ نیک نیک ہے مگر ارادہ گناہ گناہ نہیں ہے جب تک دل فیل اس گناہ کو نہ کر لے یا پختہ جس کو عزم مسمم کہتے ہیں ایسا ارادہ نہ کر لے اور نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی ملا اس کو چروع ہو گیا نیکی کا ارادہ کیا کیونکہ ارادہ نیکی نیک ہے تو نیک ارادہ کرنا خود ایک نیکی ہے اس پر سواب ملنا شروع ہو گیا اور اگر اس کو بجا لائے گا تو اللہ اس کو کتنا سواب عطا فرمائے گا تو میں ارزے کرنا چاہوں گا یہ ہے اسلام اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یقیدہ دروست کرنے کے بعد پھر وہ جو بھی عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے اس نیک عمل کے بدلے میں ساتھ سو تک سواب عطا فرمائے گا اور جو برائی کرے گا تو ایک برائی کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا ہے گرین اور میں یہ ارزے کرنا چاہتا ہوں کہ یقیدہ اپنا دروست کرے اور ابھی ہم جماعت کی بات کر رہے تھے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اللہ کی رسی سے مراد یا تو قرآن ہے مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد یا تو قرآن ہے ظاہر سے بات ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل کیا اس کے لئے بھی خیر ہے تو قرآن کو پکڑا رہے سنت رسول کو پکڑا رہے تو یا تو حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی سے مراد یا تو قرآن ہے اور وہ فسرین اکرام فرماتے ہیں یا تو حبل اللہ سے مراد جماعت یعنی جماعت اہل سنت جب بھی رہو جماعت کے ساتھ رہو یعنی جماعت کی جس رسی میں اللہ کے رسول نے اپنی امت اجابت کو باندھ دیا ہے اسی رسی میں بندھے رہو اگر جماعت سے کٹ گئے تو سمجھو کی جہنم سے سٹ گئے جماعت سے کبھی دور نہ ہو جماعت اہل سنت پر قائم رہنا کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من فارق الجماعت شبر فقد خلا رفقت الاسلام من انقی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جماعت سے ایک بالیشت کے برابر بھی کٹ کر رہا یعنی الگ رہا جو جماعت اہل سنت سے ایک بالیشت کے برابر بھی الگ رہا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال کر تھی ایک بالیشت برابر بھی اگر جماعت سے وہ کٹ کر رہے گا جماعت کے ساتھ وہ نہیں رہے گا وہ بھی جماعت اہل سنت کے ساتھ اگر وہ نہیں رہے اگر تھا اور اس جماعت کی حفاظت اللہ فرما رہا تھا اللہ کے رسول جماعت کی حفاظت فرما رہے تھے جب وہ جماعت سے کٹ گیا جب کوئی محافظ نہ رہا تو اب کوئی حق اور سیدھی راہ اس کے لیے نہ رہی تو وہ راہ پر چلے گا مگر سیدھی راہ پر اگر ایک بالش کے برابر بھی اگر تم جماعت اہل سنت سے متفرق الگ اگر رہوگے تو یاد رکھنا کی ہلا اور تباہی ہمارے لئے اور وہ تباہی صرف ہمارے عمال کے تعلق سے وہ تباہی نہ ہوگی بلکہ وہ تباہی ہمارے اقائد و ایمان میں بھی خلل ڈالے گئے اس لیے جماعت و مضبوطی کے ساتھ پکڑو پکڑے رہو علمائیں کرام کے دامن سے لگے رہو بزرگان دین سے لو لگائے رہو محبت سراج ملت شمس ملت کا اظہار کرتے رہو کی کہ ان بزرگوں کی محبت ہیں یعنی اللہ والوں سے محبت کرنا بھی جماعت کے ساتھ رہیے اور آخری بات میں ذکرنا چاہوں گا ابھی بات کر رہے تھے عمل کے تعلق سے الحمد اللہ خانہ خدا دنیا میں جو اللہ کی عبادت کے لیے آدمی گھر بناتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کے لیے جنت میں اس کے لیے محل تیار فرماتا سبحان اللہ عبادت گاہ بناتا ہے میں یہ ارض کرنا چاہوں گا تو ہمیں تقوی بھی اختیار کرنا ہے اور اپنے عمل کی صلاح بھی ہمیں کرنی ہے تس ہی ہے عقائد و ایمان کے بعد نمبر آتا ہے عمال سالحہ کا یعنی نیک عمل کا نمبر آتا ہے تو ایمان جب درست عقیدہ جب درست ہو گئے تو اب ہمیں عمل کے اعتبار سے بھی درست ہونا چاہیے اور دوسروں کو تلقیم بھی کرنی چاہیے ہمارا دین نہ خود برائی کرنے کا حکم دیتا ہے اور نہ خود برائی کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہمارا دین بلکہ ہمیں نیک عمل کرنے مسلمانوں کی جماعت اور اس کا گروہ ایسا ہونا چاہیے مسلمانوں میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو جماعت خود بھی برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائے اس لیے کہ حضرت علی یہ مرتضی فرماتے ہے کہ جو برائی کا حکم دے اور جو برائی سے بچے اور نیکی کا حکم دے یہ بہترین جہاد حضرت علی فرماتے ہیں کہ نیک کام کا حکم دینا اور برائی سے بچنا یہ بہترین جہاد ہے جب جہاد ہے تو ہمیں اور آپ کیا کرنا چاہیے نیکیوں کا حکم دینا چاہیے خود نیکی بجال لانا چاہیے اور برائی سے جرم سے تشدد سے ظلم سے ہمیں ظلم اور زیادتیوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے کیونکہ ظلم ظلم قیامت کے دن تاریخ پیدا کریں گے ظلم انسان کے لئے تباہی کا سبب ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انصر اخاقا ظالم او مظلوم اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی ظالم یا مظلوم کی مدد کرو اب ظاہر سے بات ہے آخری بات کہا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آگیا کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے اور ظالم کے زیادتیوں سے مظلوم کو یہ تو مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آگیا لیکن ظالم کی مدد کرنا کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بات وہی ہے مظلوم کی مدد تو یہی ہے کہ اس کو ظلم اور تشدد سے بچایا جائے زیادتیوں سے نجات دلائی جائے اس انصاف دیا جائے مگر ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک جائے اور اس کے قدم جو ظلم کی طرح بڑھ رہے ہیں ظلم اور صحاتیوں سے اس کے قدم کو روک کر کے راہ راست پر لائے جائے اللہ کے رسول فرماتے ہے ظالم کی مدد یہ کہ ظلم سے اس کو روک جائے ظلم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے زیادتیوں سے اسے نجات دلائی جائے اسے چھٹکارہ دلائی جائے یہ ہے مظلوم کی مدد کرنا تو دیکھا میرے دین کی شان میرے دین کی عظمت گونوں کی مدد کرو ظلم کرنے والے جس پر ظلم کیا گیا اس کی بھی مدد کرو لیکن مدد کا طریقہ الگ الگ ہے مظلوم کی مدد اس کے لئے آسانی پیدا کرو ظلم سے بچاؤ اور ظالم کی مدد یہ کہ ظلم کرنے سے روکو کیونکہ ظلم ظالم ایسا بندہ جو رب کی بارگاہ میں محبوب نہیں بلکہ ظلم کرنے والا بھی مردود کرتا ہے تشدد کرتا ہے زیادتیاں کرتا ہے نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے عذیت پہنچاتا ہے یہ سب خلاف اسلام ہے اسلام تعلیم نہیں اسلام تعلیم تو یہ ہے بلکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم میں سے ایسا گروہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے یہ اسلام شان ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ اللہ رسول کی تعلیم ہے اور اسی تعلیم پر ہمارے اور آپ کے لیے عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اسلامی شریعت کے روشنی میں گزاریں اپنی زندگی یہاں کامیاب بنائیں قبر میں بھی اپنی زندگی کامیاب رہے اور خدا کی بارگاہ میں جب ہماری پیشی ہو تو وہاں بھی ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے دنیا سے ایسا کام ایسا عمل کر کے ہمیں جانا چاہیے مسلمان ہیں شان اسلام پیدا کریں مومن ہیں شان ایمان ہم پیدا کریں قوت ایمانی کو بڑھائیں غیرت ایمانی کو بڑھائیں اور اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ دیں بلکہ تکلیف دینے والے کی تکلیف کو دور کریں اور اپنے عمل و کردار سے اسلام کی صحیح اور سچی تصویر کو پیش کریں اور کامل مسلمان بنیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اسلام یا پر عمل کی توفیق اتا فرمائے استغسر اللہ رب من بلیمیزم بلیمیزم